اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے میں دروشیف سے سٹارٹ کرتی ہوں چھوٹا سا دروشیف میں پڑھتی ہوں سلیلا ہو علیہ وآلہ وسلم تو آج کا جی بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج ہے جی فرائیڈے چلے جی آج میں ذرا کچن میں لیٹ آئی ہوں ایک بجنے والا ہے میرا اور میں نے آج بنانا ہے پیری پیری چکن اور پیری پیری رائی سمیسلی ریلیکس تھی دادا محنت نہیں ہوتی ہے سپائیسیز کے میں نے اپنی باسکٹ نکال دی ہے چلے جی سب سے پہلے میں فریس سے ساری چیزیں نکال لوں کیونکہ پہلے پہلے جب آپ چکن پڑھاتے ہیں تو اس میں جاتی ہیں ڈیفرنٹ سوسیز جاتی ہیں اور ججر گالک وغیرہ سب میں نکال کے رکھ رہی ہوں اور یہ ہے کہ یہ ریسپیز آسان ہوتی ہیں چیزیں اس میں بہت ساری جاتی ہیں مگر ایزی بہت ہوتی ہیں اس میں کوئی پیاس نہیں کٹنا تماتر نہیں کچھ یوگرٹ نہیں پھیٹنا بس سارے مسالے مکس کر کے رکھنا ہے اور اس کو پکا لینا ہے تو میں اس میں جی پیپری کا ڈال رہی ہوں کیانے پیپر ڈال رہی ہوں پارسلی ڈال رہی ہوں سب میں نے نا ون ٹیبل سپون ڈالا ہے ون کےجی میری چکن ہے اور اس کے علاوہ جی وائٹ پیپر جو ہے وہ میں نے ون ٹی سپون ڈالا ہے ون ٹی بل سپون انین پاوڈر ڈالا ہے اور ساری سوسیز بھی جو ہے نا میں اپنے ٹیس کے مطابق ڈالوں گی یعنی ون ون ٹیبل سپون اور اس کے علاوہ جی اس کے اندر چلی پیسٹ بھی جائے گی ہار سوس بھی میں نے ون ٹی سپون ڈالی ہے اور یہ جی ون ٹی سپون چلی پیسٹ جا رہی ہے ڈیپینڈ کرتا نا کہ آپ کتنا سپائسی کھاتے ہیں یہ میری فیوریٹ سوس ہے ہزن سوس یہ بھی ون ٹیبل سپون ڈالی ہے میں نے اور گرلک پاورڈر اس کے اندر میں نے ڈالا ہے ون ٹی سپون اس کے علاوہ جی میں جنجر گرلک بھی ڈال رہی ہے اپنے گھڑکا ون ٹی سپون تو اس کے علاوہ جی میں ڈال رہی ہے ارے گرلک سوس سرکہ ڈالا ہے جی اور اب اس سب کو میں مکس کر کے مرینیٹ کر کے رکھ کے نہ چلی جاؤں گی بچھوں کو لینے اور جب تک یہ اچھے طریقے سے مرینیٹ ہو جائے گا اچھا کیا ہوتا ہے کہ میں مجھے عادت بڑی بھی ہے کہ میں ساری چیزیں جیسے میں نے مسالے لگا لیے نا واپس میں نے فریزر فریج میں ڈال دی ہیں جبکہ مجھے ابھی رائس کے بھی مسالہ بنا کے رکھنا تھا تو یہ جی میں بتا رہی ہوں در کہ یہاں پہ میں اس کو فریج میں نہیں رکھ رہی ہوں چکن کو کیونکہ فریج میں آپ چکن کو رکھ دیں گے نا تو اتنا اچھا میرینیٹ نہیں ہوتا ہے جتنا یہ اکھا کچن کاؤنٹر ٹاپ پہ میرینیٹ ہوگا اور اچھے سے رج جاتا ہے مسالہ اس کے اندر اور بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جی میں نے اپنا رائس کو کر نکال لیا ہے اور چاولوں کو بھی میں نے بھوکو دیا ہے یہ دیکھیں جی امی نے ایسی عادت ڈالی بھی انہیں کہ سب چیزوں کو جہاں سے اٹھاؤ وہیں رکھو ہمیشہ امی نے مجھے یہی بول ہے تو ایسی عادت پڑی بھی ابھی بھی میں یہی بول رہی ہوں کہ ساری سوسیز میں نے واپس فریچ میں رکھ دی جبکہ مجھے پاتا ہے کہ میں نے بھی ان کو دوبارہ استعمال کرنا ہے اچھا جب میں بناتی ہوں پیری پیری رائس ہوں اس میں میں یہ چیری ٹومیٹوز اور گرین چلی کرنا سمجھے تڑکا سا لگاتی ہوں بڑے ہی مزے کے بڑے ہی جوسی رائس بنتے ہیں ادر وائس پیری پیری رائس بہت ڈرائے لگتے ہیں مجھے تو میں نے چاولوں کو پہلے سے بوائل کر لیا ہے تو اب یہ رائس کا میں پیری پیری رائس کا مسالہ بنا رہی ہوں جس میں میں نے سارے مسالے ڈالے ہیں جو کہ میں نے چکن میں ڈالے تھے اور چاولوں کے لحاظ سے میں نے ڈال رہی ہوں میں نے دو کپ چاول لیا ہے یعنی 400 گرام رائس لیا ہے تو اس کے اندر جی میں نے ون ون ٹی سپون سارا کچھ ڈالا ہے تو کیچپ بھی جاری ہے پیری پیری سوس میں نے 2 سے 3 ٹی بل سپون ڈالا ہے کیونکہ یہی مین سوس ہے اور خوزین سوس میں ڈالوں گی بلکل سمجھ لیں ون فور ٹی سپون ڈال ٹومیٹو پیسٹ ہے ون ٹی سپون چلی گارلک سوس ہے ون ٹی سپون اور سویا سوس ہے ون ٹی سپون اور سوس ہے اس کے اندر ون ٹی سپون تو اس سے بڑے مزے سے چٹ پٹے رائس بن جاتے ہیں اور یہ میں نے ون ٹی سپون ونیگر بھی ڈال دیا اس کے اندر اور چلی پیس بھی چلا گیا ون ٹی سپون اچھا یہ میں بتانا چاہتی تھی کہ جب آپ یہ ساری اس طرح مسالے بول میں مکس کر کے رکھ لینا تو بڑا آسان رہتا ہے رائس کو بنانا اور میں نے جو ہے نا چاولوں کو بوائل کر لیا ہے تو بس میں اس کے اندر اپنے رائس کو کر میں جو ہے ڈال دوں گی یہ ٹومیٹو اور چلیس اور دورا سا کور کر دوں گی تو تاکہ اس میں زرہ سا نا فلیور آ جائے نا تڑکا سا لگ جاتا ہے اور پھر میں اس کے اندر چاول ڈالوں گی اور ساری سوسس مکس کروں گی بہت ہی ایزی ریسپی ہے میرے پیری پیری رائس کی بہت طریقوں سے میں بناتی ہوں لیکن جب مجھے جلدی ہوتی تو میں اس طریقے سے بناتی ہوں اور جب مجھے جلدی نہیں ہوتی تو پھر میں اکشیبلا مرچیں وہ سب جو ہوتا ہے پیاز اور ان سب کو کارٹ کوٹ کے پیسٹ بنانا وہ بھی میں بنا چکی تو ٹیسٹ میں کوئی ڈیفرنس نہیں آتا آپ لوگی دفعی سے بنا کر دیکھیں گا بلکل سیم ہی آتا ہے جیسے آپ نے سارا اسی طریقے سے بلینڈر میں مکس کر کے بنایا ہے اتنے مزے کے رائس بنے جوسی رائس اور یہ د بہت زیادہ انجوائے کیا ماشاءاللہ ان سب کو بہت پسند آیا تو چلے جی اب میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں کارمے کی ریسپی اور یہ ہے جی نیکسٹ ہے تو میں نے سوچا کہ آج کارمہ بنا لیا جائے اور کارمہ بھی دیکھیں میں بہت زیادہ جھٹ پٹ بناتی ہوں سارا جو ہے نا یوگرٹ ایک کپ اور آدھا کپ انینز کو میں نے بلینڈ کر دیا اچھی طرح پیسٹ نہ بنائیں ہلکا ہلکا بلینڈ کر لیں اور چکن کو جنجر کالی کے ساتھ بھون کے اور کارمہ مسال اور اس کے بعد جی وہ سارا جو میں نے پیسٹ بنایا ہے نا یوگرٹ کا اور انینز کا یہ ریڈ انینز نے تو ہماری لائف آسان کر دی بھی ہے کیونکہ ہم جیسی خواتین جن کو گھر سے نکلنا ہوں اور ٹائم پہ بچوں کو لینے جانا ہو اور دونوں کے سکول الگ الگ ہو تو بس بڑا ہوتا ہے کہ جلدی کھانا پک جائے کیونکہ گھر کے اور بھی بہت سارے کام ہیں تو ابھی یہ تھوڑا سا رنی ہے ابھی اور پکے گا تو اور بھی زیادہ تھک ہو جائے گا تو بہت ہی مزے کا چکن کورما ری بھائی ہو گیا تو کوئی کوئی ریسپیز ہی میں بناتی ہوں اور بلکہ میں آپ لوگوں سے یہ بھی کہوں گے بکڑا ہی داری ہے تو جتنی آسان اور جتنی ایزی ریسپیز آپ لوگ بنا سکتے ہیں نا وہ بنائیں بس آلے وغیرہ جو بھی رکھنے ہیں وہ پہلے سے پیچھیں مائرہ دکھائیں کیا کیا لیا ہے یہ ایک سیٹ ہے اور یہ چھے ہیں اور یہ ۔ یہ بھی اپنی چھے ہیں یہ بھی اپنی چھے ہیں ایو چھے ہیں یہ بینڈل چھے ہیں اور یہ بینڈل یہ مائرہ کس عیدر میں رہی پہچے ہیں مچہ رکھیں گے چنگ چنگ والی گولڈن ہے ہر سوٹ کے ساتھ جائیں گے لوشن پینل بہت یہاں سیٹ لگ رہا ہے اور یہ پینگلز بہت پینگلز بہت پینگلز بہت بہت لگ رہا ہے بہت کی کک ریسپی پیری پیری مسالے کی گھر میں بنائیے 2 ٹیبل سپونگی میں یہاں گرش چیلی اور ہمارے پیچی لگیں 1 ٹیبل سپونگ آرکانو 1 ٹیبل سپونگ گارلک پاورڈر 1 ٹیبل سپونگ پیپری کار ڈالیں یا دیگی میرچین آپ کے اوپر ہے آپ کے مرسی 1 ٹیبل سپونگ آنین پاورڈر 1 ٹیبل سپونگ ریچیری پاورڈر 1 tablespoon salt اور 1 teaspoon سٹرک ایسے ٹانٹری ان سب مسائلوں کو اچھے سے بلینڈ پر لیجئے اور گھر میں سمپل سی مسالوں کے ساتھ تستہ سال بجٹ فرنٹی اپنا پیری پیری مسائلہ بنائی ہے یہ دیکھیں گھر میں مزیتار یمی پیری پیری مسائلہ پیری ہے اس ریٹی اچھا میں نے اپنے پیری پیری مسائلہ کی ریسیپی بھی اس لئے اسی بلوگ میں شیئر کر دی کیونکہ میں نے یہ ریسیپی بنائی تھی تو میں سوچا آپ لوگوں سے یہ شیئر کر لوں اچھا یہ جو میں نے بنایا ہے مسائلہ یہ فرنچ فرائز کے اوپر اتنا یمی لگتا ہے اور اس کے اطلب پارسلی ڈال دوں گی اس سے جب آپ گریل چکن بناتے ہیں یا چکن سٹیکس وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں لکھ بڑی ہی خوبصورت ہاتی ہے اس پارسلی سے تو میں نے یہ بھی بنا کے رکھ دیا اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا اور اتنی دیکھیں ایک ایک سپون سے کتنی زیادہ کانٹری بن گئی ہے اور بلکل بزار جیسا ہی بنا ہے یہ میں نے کمپیر بھی کیا ہے جو میں لے کر آتی ہوں بلکل اس جیسا بنا ہے تو یہ بھی جی نیکسٹے کا کلپ ہے میں نے بنائی ہے حلیم اور حلیم بھی میں کوئک بنا رہی ہوں بکرا عید کا ٹائم ہے تو اس لئے زیادہ ریسپی شیئر کر رہی ہوں آج بلوگ میں اور جو آپ لوگوں صرف آئیڈیاز دے رہی ہوں کہ کیسے کوئک ریسپی کیونکہ پاکستان میں اتنی زیادہ گرمی ہے تو میں سب سے یہ ہی کہوں گی کہ بس کوئک ریسپی جو ہے نا وہ بنایا اچھا میں روٹی جو ہے نا بنا رہی ہوں یعنی پراتا بنا رہی ہوں انڈا پراتا کیونکہ مائرہ کو حلیم بلکل پسند نہیں ہے نا زہیب کو پسند ہے تو بس میں اور میرے ہزبنٹ ہی حلیم کھاتے ہیں تو اس لئے پھر میں ان لوگوں کے لئے جو ہے نا یہ انڈا پراتا بنا رہی ہوں تاکہ یہ لوگ جو ہے یہ کھا لیں تو بس کیونکہ مجھے بہت پسند ہے حلیم تو اب اس چکر میں میں حلیم نہ بناوں بھئی یہ ہو نہیں سکتا ہے اسی طرح میرے گھر میں کڑی کسی کو نہیں پسند ہے تو پہلے تو میں بالکل نہیں بناتی تھی یہ چیز ہے تو میں نے سوچا کہ میں اپنے اوپر کیوں ظلم کر رہی ہوں میرے ہزبن نے ہمیشہ مجھے کہا بھئی تم اپنے لئے بنا لیا کرو جو تمہیں اچھا لگتا ہے تم وہ بنا کے کھا لیا کرو تو میرا وہی پاکستانی اپنا سٹائل کے نئی امی والا کے سب کھاتے ہیں تو وہی چیز بناوں تو میں یہی کہتی تھی کہ جو سب کھاتے ہیں میں وہی بناوں لیکن میرے ہزبن نے مجھے ہمیشہ کہا کہ تمہیں جو اچھا لگتا ہے تم وہ بنا کے کھا لیا کرو تم کسی کو مت دیکھا کرو کہ کوئی کھا رہا ہے کے نہیں اور بچے تو ویسی ہی بہت چوزی ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو نہیں کھاتے تو بس بھی میں نے اس چکر میں بناتی نہیں تھی کبھی اور اب میں جو ہونا ریگولر حلیم ہو گیا کڑی ہو گیا میں یہ سب چیزیں بناتی ہوں تاکہ کوئی کھائے نہ کھائے میں تو کھاؤں کیونکہ مجھے تو کریمیں ہوتی ہے اور یہ چیزیں ہم نے زیادہ بچپن سے کھائی نہیں ہے حلیم ہو گئی بیڑیانی ہو گئی ساری بیڑیانی کہہ رہی ہوں کڑی ہو گئی تو یہاں پہ دیکھیں میں نے انسٹین پاٹ کھول لیا اور یہ میں کہتی ہوں کہ یہ ہینڈ بلینڈر جس نے بھی بنایا اس کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں اتنی لائف آسان کرتی ہیں ہینڈ بلینڈر نے کھڑے کھڑے چٹنی بن جاتی ہے پیاس پیس دیتا ہے یہ یعنی میس بھی نہیں ہوتا نا کہ جگ نکالو پہلے جگ میں ڈالو ڈالے پھر پیسو تو یہ ہینڈ بلینڈر جو ہے نا بہت ہی مطلب زبردست اور اتنی اچھی ہوتی تھک بنی ہے نا حلیم تو میں آپ لوگوں کو شیئر کرتی ہوں ابھی آگے یہ دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی دس منٹ میں پندرہ منٹ میں حلیم ریڈی ہو گئی ہے خیر میں تو دس منٹ کا پریشر لگاتی ہوں اور ما شاء اللہ سے یہ دیکھیں ساتھ میں میں نے یہ چیزیں بھی اپنے جس کے لواز مان دیں کارڈمان سو سارے کاٹ کے رکھ دیاں میں اور بڑے ہی مزے کی یمی حلیم بنی دی تو یہ جی بس میں آپ کو پلیٹ میں نکال کے دکھا رہی ہوں اس کا ٹیکسچر کے یہ دیکھیں کتنی کریمی کتنی مزے کی بنی ہے بس یہ ہی ہے کہ پانی اس میں صرف دیکھ کے ڈالیں اور کتنی کوئک بنی ہے تو بکڑایت میں اس طرح کی مزے مزے کی چیزیں بنائیں اور کھائیں تو یہ جی ہو گئی ہے صبح اور مارننگ کا ٹائم ہے سیٹرڈے کا دن ہے اور میں نے سوچا کہ موسم بہت ہی مزے کا بہت ہی پیارا ہو رہا ہے تو کیوں نہ بہار بریک فاسٹ کیا جائے تو ابھی آپ لوگوں سے میں نے دو تین ریسیپیز شیئر کی ہیں اسی ولوگ میں تو اس کے بعد پہ میں نے کہا چلے یہ سیٹرڈے کا دن تھا ہمارا تو میں نے یہ بھی اس کے اندر یہ کلپس ڈال دیے آج تو آتا جا رہا ہے اسے پوٹر بٹلز لیا وہ سب کی وہ فلاور پک کر رہی ہے ہم نے کہا کہ ٹیبل جو ہے نا ایمٹی لگ رہی ہے ویڈاؤٹ فلاور واسٹ اس کا میں نے کہا کہ بنا کے لاؤ پیارا سا وہ بنا رہی ہے بوٹر بٹلز لی آتے چلو ون گلاس موڈ لیا ہاں آج سوکے چلو تو جی یہ ہے ہمارے زیبو جی کا ناشتہ مائیوہ کا اور یہ ہے مائیوہ کا مائیوہ آج ہے چلے آج ہے بھئی ماشاءاللہ بہت پیارا چھوٹا سیٹ ہے یہ ہاں زیب آپ بیٹ جن چلیں بسم اللہ کرتے ہیں چھیر کو تھوڑا ساگے کر لیں رات لب کورما بچا تھا تو میں نے وہ بھی تھوڑا ساپنی پیٹ میں ڈال لیا اور ہم موسم کو انجوائی کرتے ہوئے جو ہے اب کھانے لگے ہیں اپنا بریک فاس ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا تھا لگے ہم ایک لگے ہیں ہم بڑی پاس کر کے آگئے ہیں تو میسے شوپنگ کرنے اور سب سے پہلے ہم یہاں پہ آ چکے ہیں تو بڑے مزی کی چیزیں آئی نی ہے نئی نئی کیندلز بہت زبردست آئی نی ہے اور بچے جو ہیں وہ یہاں پہ اپنے ٹوائس دیکھ رہے ہیں زیب کو چاہیے کار ہے تو جب بھی آئے ہیں وہ کار لینی ہو بھی تو ہر دفعہ تو میں اس کو نہیں لے کے دیتی ہوں کبھی کبھی ہی یہ مانگتا ہے تو چلیں بھی تو ہی بھر مائرہ کھل کر رہے ہیں مائرہ آج اب ریسامر کھلوٹس میں ہیں مائرہ نے ریسلین لی ہے زیب کونسی کار لے رہے ہیں یہ وہاں ٹھیک ہے چلیں تو ابھی بس آئیں ہم لوگ تو ویسے تو میں نے پروپر سی چیزیں لے نی ہے ایسٹا سے کھانے پینے کی کھڑ جائے کہ مجھے کھانا بھی پکانا ہے اور میں نے لانڈری بھی لگائی بھی ہے کپڑے بھی میں دھو رہی ہیں تو موسم اتنا مزیک ہے تھا اور یہ سمر کی چیزیں کتنے مزے مزے تھیں اور جب میں اس سیکشن میں آتی ہوں میں اپنی امی جی کو بہت نس کرتی ہوں کیونکہ جو لندن آئی تھی تو یہ ان کا فیورٹ سیکشن ہوتا تھا کہیں پہ چلی جاؤ میں ہوم بیس چلی جاؤں یا کہیں پہ ایسٹا وغیرہ کہیں پہ تو امی نے نا بس یہ سمر کی چیزیں لے نی ہے گارڈن کی ہو گئی ہیں لائٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں یہ انہیں بہت پسند ہے چلیں چلتے ہیں سن بلک لے نا آپ کو یہاں لے نا چلو پھر لے دو اور یہاں پہ کتنے کیوٹ بیگز آئیں یہ دیکھیں اور اپنے چیزیں ہیں بہت پیارا یہ جلوی بیگا ہے بہت پیارا یہ جلوی بیگا ہے میرا کے پاس اپنے منی ہے میرا تو دیکھ سکتی ہے اور یہ دیکھیں یہ ٹریول بیگ یہ سکس پونڈ کا اچھا اس میں اور بھی ایک میں ریک یہ بھی کلر ہے یہ بھی کلر ہے یہ اچھا ٹرپرکل والا زیادہ میں سچ میں وہاں سے لے لوں ایزڈا سے دیکھ لیں ایزڈا میں اور اب ہم شاپنگ کرنے لگیں یہاں پہ صورت سی میں سبسیاں وغیرہ لینی ہے آپ کو بتا ہے ٹرپرکل سبسیاں جو ہوتی ہیں یہ ہر وقت ہی ختم ہو جاتی ہیں اور زیادہ ان کو لے کر سٹور بھی کر سکتے ہیں کیونکہ خراب ہو جاتی ہیں بہت جلدی اور مجھے ویسے بھی فریزر کے چیزیں زیادہ رکھنا پسند نہیں تو میں کم سے کم ہی چیزیں لیتی ہوں اور فریش لیتی ہوں تو سب سے پہلے ہم نے اسی گارڈن کی چیزیں دیکھیں کیونکہ ہمارے جو روزیز تھے بہت ہی خوبصورت روزیز تھے ہمارے گھر میں تو جو ایک ہمارا فلاور جو بہت بڑے بڑے روزیز ہوتے ہیں تو اس پہ تھوڑا سے نا عجیب سے کالے کالے ساس کے لیفز ہو رہے ہیں بس یہاں پہ اس کے لیے میڈیسنز پہلے میں لے لوں وہ کاری اینڈر کاری اینڈر بہت کل ختم ہوا بھائی زیبو یہ سکین کر دینا یہاں سکین کر دینا یہاں زیب سکین کر دینا یہ ہے برنیلہ کاری اینڈر اور اب ہم نے لینی ہے منٹ لینا ہے منٹ بھی بھی گیا چٹنی بناوں گی نا زرہ سور میں ہاری چٹنیاں مزے کی لگتی ہیں ماشاءاللہ خزار بڑا نتری چھوٹا زیبو اس کو بھی سکین کر دینا یہاں زیب مینٹ 60 پینٹ 65 پینٹ مجھے چھوٹا 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 ہے ڈی بے 18 پھولتی دیکھو اندر سے کسی کتنا کتنے لیٹر کا اوئل کا ہے 1.2 لیٹر 1.2 لیٹر بہت چھوٹا 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 ہے چل ٹھیک ہے سکین کر لو اوڈیے جی اس میں ایک لیٹ ہے یہ چیزو ہے ہم نے لیا اپنے سکول میں ٹیچر نے ان کو مانگوایا یہ سب بچے ہیٹ اور سن بلوک لے کر آئیں گے پھر ہم نے چھوٹا سا اس کو لے کر دیا ہے بچوں نے کہا جی آج ہم لنچ بہار سے کریں گے ممہ تو ہم نے گھر جا کے نہیں کچھ کھانا ہے تو بس پھر ہم نے کہا کہ بیٹھ چاہتی ہوں میں یہاں پہ مائرہ کچھ چیزیں بھول گئی تھی اس نے بیٹریز وغیرہ اور کچھ چیزیں لینی تھی تو وہ گئی بھی ہے پاؤنڈ لین وہاں سے کچھ چیزیں لینے میں اور زہیب یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں ہم نے لگ رہی تھی ہم نے کہا ناشتہ ہم دو ہم نے لیٹ کیا تو بطور ہم ہم پھوک لگ نہیں رہی پھر ہم چلے گئے ایزڈا پیچھے وہاں سے ہم نے کی شاپنگ اور یہاں پہ ہم میں اور زہیب بیٹھ گئے ہم بہار بیٹھ گئے ہم ایسا ٹرولی ہے نو ہم اندر ریسٹرین میں نہیں گئے ہم نے کون کار پاک جائے پہلے سامان پیکٹ رکھ کے آئیں پھر دبل دبل چکپر لگائیں تو بس پھر ہم یہاں بیٹھ گئے اور میرا آرڈ کرے گئے اور پھر ہم سے کچھ کھائیں پییں گے اور گھر جائیں گے کھانا میں نے پکانے ابھی فش لینے آئیتی فش ملی نہیں رہی ہے جیسے جو ہماری فیورٹ فش ہے پھر ہی تین چار دفہ دیکھتی ہے نہیں مل رہی ہے ایسی چیزیں شورٹ ہو جاتی ہیں یہاں پہ پھر دوبارہ ملتی نہیں ہم بیٹھے ہیں اب دیکھیں میں کیا پکاتی ہوں گھر جاتے گھر آ چکے میں ہیں اور میں نے واشی مشین بھی لگائی موسم بہت مزے کا ہو رہا ہے بہت جیسے کہ دھوپ نکل رہے تو ہم جھوکے والوں فیئے تو یہ کسی گفت سے کم نہیں ہے تو آج ہے جی سیڈرڈے کا دن اور دیکھیں ہواس ہے ہماری ٹیبل کی چادر بھی خراب ہو گئی ہے تو موسم بہت مزے کا ہو رہا ہے تو میں نے نا آج ہم لوگ بچے کہہ رہے کہ باربی کیوں کریں ماما تو میں پاس کوئی چکن وغیرہ نہیں میں نے بھی منگوانا ہے اپنے ہزبنٹ سے لیکن میں پھر ایسٹا سے نا یہ لے آئی ہوں تو میں ایسی لے کر رہی تھی لیکن پلان چینج ہو گیا ہمارا باننا میں صرف وہ بنانا تھا آلو فری کرنے تھے اور یہ لنچ کے لیے لنچ کے لیے ہوں میں سی بنانے تھی چیزیں اس کے لیے پیزہ بانس بنانے تھی یہاں پچے کہہ رہے کہ ہم نے باربی کیوں کھانا ہے تو بس پر میں چیزیں دانیا پتینا یہ سارے چیزیں سرنیٹھ رہی ہوں مائرہ اور زہیب سمر انجوائے کرتے ہوئے اور یہاں پہ مائرہ نے سیٹنگ کی ہے ہم سر بلک لگاتے ہیں چلے آئیں پہرے شیٹ چلتے ہیں سٹوف لے کر آتے ہیں اور باربی کیوں مینی باربی کیوں نکالتے ہیں بڑا والا نہیں کھولتے ہیں ابھی اتنا ہم نے بنانا چیزیں نکال لیتے ہیں موسم بہت خود مزے کا ہے اچھا یہ ویسا موسم ہے ابھی اتنا مزے کا موسم ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی اتنا مزے کا موسم ہے کہ یہ سویٹنگ ہو رہی ہے یا بہت چھوڑنے والی گرمی ہے بہت خود پلیزن پیدر اور مجھے یہ ویدر پسند ہے مجھے یہ موسم پسند ہے گراس ہماری بھی بھڑی ہوئی یہ تو کل سندے تو تو کھو گا سارے کام کا اچھا ڈال کے ڈال کے یہاں پہ جی ہم لے آئیں اپنا یہ mini barbie کیوں اتنا چاہیے پانی بھی دھو گی یہ ہمارا gas ہم بنائیں گے اس میں اور میرا بلانٹنگ کرتے ہیں اس کو واش کر لیتے ہیں ہاں پہ ہے نا تاہ پہ بھرش لے کر اچھا رکھو میں دیکھتی ہوں یہ جو ہے نا tomatoes اور spring onions ہیں اور اس میں لکھا باتا کہ یہ 25 تک ہو جاتا ہے چلے گا مارس سے سپٹیمبر تک آپ اس کو کر سکتے ہیں چلے ماہیرہ اس کو کھولتی ہے دیکھ کیسے پتے گر رہے ہیں لگے سارا ہم نے ساف کیا تھا چلے یہاں پہ میرے پاس یہ بڑا والا باربی کیوں ہے لیکن کوئی سنس نہیں بنتی ہے کہ میں پاس اتنا چکن نہیں ہے تو ہم اتنا بھرہ باربی کی کھول کے اس کو ساف کرنا پھر ہم یہ مینی والا لیا ہے جو ہم پکنکس پر ساتھ لے کے چاہتے ہیں ہم نے اس میں لکھے ہوئے بھی انٹرکشنز ہم نے یہ ملکو سے لیا ہے یہ انٹرکشنز بھی لکھے ہیں صحیح ہے چھیک ہے اب کیسے کرنا ہے مجھے آزب شابہ یہ الگ الگ انٹرکشنز یہاں پہ جی بس میں نے سوچا ہوت جرالوں اور تھوڑی فریکرنس کر دوں یہ میں نے ایجپٹ سے لیا تھا ہم نے دو باکس لیا تھے ایک اور بھی میں نے لیا بہت ڈیفرن فریکرنس کا ہے تو بڑی مسئے کی فریکرنس گھر میں آ جاتی ہے اور اچھے لگتی ہے آپ کا مور اچھا ہو جاتا ہے جب اچھی سی خوشبو آپ کے گھر میں پھیلی ہوئی ہونا تو یہاں پہ جی میں نے بونلیس چکن دھوکے رکھ دیا چٹنی کا انترزام کر لیا بچوں نے کہا کہ ہم کون ان تک آپ کھائیں گے اور میں ساتھ میں بناوں گی آلو فرائی کیونکہ اس ڈرائی ڈرائی چکن جو ہے نا پھر وہ اتنا مزے کا نہیں لگتا مجھے یاد ہے امی جب بھی بار بی کیوں کرتی ہیں تو ساتھ میں ماش کی دار بھونی بھی ضرور بنتی ہے میں نے یہاں پہ پودے لگا لیا اور میں نے جو ہے ہاں پہ آلو فرائی کرنے ہیں اور باقی چیزیں میں نے ہم سے شیئر کر لیا یہ شیئر پہ پڑا باتا ہمارا کوئل کا پیکٹ وہ بھی نکال کے ہم نے ٹیبل پہ رکھ دیا ہے تو اس کو اس کے ساتھ ہی جلانا ہے کاغذ کے ساتھ ہی تو میں انوائل میں نے سوچا کہ اس کو میں بہار گارڈن میں رکھوں ٹیبل پہ تو ذرا پیاری اسی خوشبو پھیلے گی نا اور اس طرح ہمیں فیلتا ہے جیسے ہم سعودی عرب میں جب بھی ہم چلاتے ہیں تو ایسے لگ جائے کہ جب ہم سعودی عرب کہتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے اتنا اتنا سمیل کیا ہے جس بھی شاپ پہ جاؤنا ہر جگہ ہوت لگا ہوتا ہے اور وہ ممبریز ہماری ریکال ہو جاتی ہیں جب بھی ہم اس کو جلاتے ہیں تو میں اپنا سعودی عرب کا ٹرپ یاد آ جاتا ہے تو بس یہاں پہ میں نے یہ ٹیبل پہ رکھ دیا ہے اور اس طرح سے پورے گارڈن میں جو انا پیاری پیاری سی خوشبو پھیل جائے گی اور یہ پھر اندر ہوا سے کچن میں بھی جا رہی ہے مائرہ نے جی پلانٹنگ کر لی ہے اور میں یہ سب چیزیں لیا ہے کہ واش کر کے رکھ دوں کیونکہ اس کی کاریاں آگئی ہے پہلے زہیبنے کاریاں سے کلاس لی ہے مائرہ پڑھ رہی ہے میں نے سوچا کہ میں پٹیٹوز کو سلائس کر لیتی ہوں یہ بڑی اچھی مشینیں اس میں کوئک ہو جاتے ہیں مگر ہر دفعہ میں اس کی سیٹنگ بھول جاتی ہوں اس کی تین سے چار سیٹنگ ہے اوپر سے بھی لوگ نیچے سے بھی لوگ تو میں بھول جاتی ہوں کبھی کبھی جو یوز کرتی ہوں اس کو تو یہاں پہ جی میں چکن تکہ مسالہ نکال لیا ہے تکہ مسالہ تھوڑا سا میں اس میں لگا دوں گی تھوڑا سا پھر میں کلیجی میں کلیجی مجھے فریزر سے مل گئی تھی تو وہ میں نے ڈیپ فوس کے لیے بھی رکھی ہوئی ہے وہ پہلے کی پڑھی ہوئی تھی تو میں نے سوچا چلو ساعت میں تھوڑی سی کلیجی بھی بنا لیتی ہوں اور ٹرم آٹر پیانس سب کچھ میں نے کٹ کے رکھ دیا تیاری کر لی کیونکہ ایک دفعہ میں بہار بیٹھوں گی بہار ہی میں اپنے گیس کا جو سٹوف میں نے نکالا ہے ہم جو پکنک پہ لے کے جاتے ہیں تو اسی میں میں نے پھر آلو فری کرنے اور پھر اچھا یہ جو مجھے شوق آیا بہار گارڈن میں ککنگ کرنے کا یہ مجھے میری امی سے آیا کیونکہ ہمارے گھر میں بہار کا ایک حصہ تھا گلی ہم اس کو کہہ جاتے تھے ہمارے گھر کے اندر ہی تھی وہ مطلب ہمارے گھر کا حصہ تھا تو امی نے ہمارے پہ اپنا منی کچن بنایا ہوا تھا تو پاکستان میں ظاہرے گرمی ہوتی ہے تو وہ پھر گرمیوں میں ہوا بڑی مزے کی بڑی پیاری ہوا آتی تھی وہاں پہ نا ہمارے اس حصے میں جو ہمارے گارڈن میں تھا تو امی نے وہاں پہ ساری ککنگ کرتے تھیں تو انہوں نے ایک منی کچن بنایا ہوا تھا ہمارے پہ چلا رکھا ہوا تھا گیس کا ادھر ہی وہ جب مور ہوتا تھا تو چھوٹی موٹی ککنگ کرتے تھیں تو شاید وہ مجھ ان کو دیکھ دیکھ کے شوق آیا ہے تو مجھے بھی بڑا ہی کہتے ہیں ایک سکون سا ملتا ہے دل کو جب میں بہار کھانا پکاتی ہیں ککنگ کرتی ہوں بہار تھنڈی تھنڈی ہوا آ رہی ہوتی ہے اور ایک چینج ہو جاتا ہے کیونکہ کچن میں بھی آپ پکا پکا کے اپنے بور ہو جاتے ہیں تو ایک بہت اچھا چینج مل جاتا ہے جب آپ تھوڑا سا جگہ چینج کریں ککنگ کی تو مزا آتا ہے مجھے تو بس یہاں پہ تو سمر بھی اتنا کم رہتا ہے تو یہ زہیب نے دیکھیں سارا سجا دیا ایسے ٹیبل پر پورا ڈیکوریٹ کر کے چلا گیا پھر میں نے اس کو بتایا کہ نہیں سٹوپ مجھے نیچے رکھنا ہوگا اور یہ بھی گریل بھی کیونکہ یہ دینجرس ہے پلاسٹک کی ٹیبلز ہیں وہ تو ملٹ ہو جائیں گی اور اس پر انسٹرکشنز میں اس کو کاغذ کے ساتھ ہی جلا رہی ہوں بہت انسٹینٹ کال تھے بھائی ماشاءاللہ بہت ہی جلدی جل گئے اور بڑے ہی مزے سے ہم نے پھر بار بی کیو کیا اور آگے آپ لوگوں سے ویڈیو شیئر کروں گی آج کی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجئے اور زیادہ زیادہ اپنے فرینڈز میں شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز میں شیئر کیجئے جلدی بولو نا تو پھر وہ رہ جاتے ہیں کچھ حروف سن نکلتے نہیں ہیں صحیح سے مو سے چلے ملوں گی next time till then اللہ حافظ